آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا چاپٹرٹ باربل کیک جو دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگتا اور کھانے میں کہیں اس سے بھی زیادہ مزیگا لگے گا بہت ہی سوفٹ اور بہت سی سپنجی بنے گا ہمارا کیک ہماری یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت مزیدار چوکلٹ ماربل کیک بنانا سکھا رہی ہوں جو گھر میں موجود چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے نہ ہی تو آپ کو بیٹر کی ضرورت ہوگی نہ ہی کوئی یہ بغیر اوون کے بنا سکیں گے ہم کیک کا بیٹر تیار کریں گے چوکلٹ ماربل کیک بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب سے پہلے وہ نوٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ یعنی کے ایک کپ اور آدھا کپ میدہ لیا ہے یہ میں نے ایک کپ چینی کا پاورڈر لیا اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ آپ نے گرائنڈ کرنے کے بعد ایک کپ لینا ہے اگر آپ ایک کپ لے کے اس کو گرائنڈ کریں گے تو اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہو جائے گی اور کیک بغیرہ میں آپ نے کوانٹیٹی کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے یہ میں نے ون فورتھ کپ یعنی کے ایک چوتھائی کپ آئل لیا ہے ایک کپ میں نے دودھ لیا اور دودھ آپ نے نہ فریج کا لینا ہے نہ گرم لینا ہے یہ نورمل ٹمپریچر کا لینا ہے روم ٹمپریچر کا ایک چاہ کا چمچ بیکنگ پاورڈر لیا ہے میں نے یہ میں نے ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے آپ اس کی جگہ پہ بھی بیکنگ پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کے آپ ٹوٹل ون ٹی سپون بھی آئٹ کر لیں اور ون فورتھ ٹی سپون بھی آئٹ کر لیں اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا موجود نہیں ہے اور یہ میں نے فورتھ ٹی سپون یعنی کے چار چھوٹے چمچ کوکو پاورڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس کوکو پاورڈر نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ کو ملک کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ ون ٹی سپون میں نے ونینہ ایسنس لیا ہے تو چلیں جی ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں پھر ہم کیک ٹین ریڈی کریں گے پھر ہم بیٹر تیار کریں گے کیونکہ بیٹر کو تیار کر کے ہمیں رکھنا نہیں ہم نے فوراں اس کو کیک ٹین میں ڈال دینا اور پھر بیک کرنے کے لئے رکھنا ہے تو اس لئے ہم پہلے اس کو گریس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیک ٹین کو آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے اچھی طرح سے بیٹر پیپر کاٹ کر رکھا ہے اس کے سائز کا وہ میں اس میں رکھ دوں گے اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس کے جان پر سے کوئی سا بھی سادھا وایٹ پیپر یوز کر سکتے ہیں اس کو اوپر سے بھی گریس کر دیں گے جو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیک کا بیٹر تیار کرتے ہیں کیک کا بیٹر تیار کرنے کے لئے میں شگر پاورڈر ایڈ کر دوں گی اس میں ایڈ کر دیا اس میں دودھ بھی ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں اپس میں یک جان ہو جائے اور شگر اس میں حل ہو جائے اب ایک چھلنی لیں گے اسے میدہ چھان لیں گے اور باور میں ایڈ کرتے جائیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک سمودھ سا بیٹر ہمارا تیار ہو جائے بیٹر ہمارا تیار ہو جائے بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہوئے اب ہم اس کو اس میں بنیلہ ایسن سے ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک اور باور لیں گے اور آدھا میں بیٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک باور میں میں کوکو پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہمارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اب میں پتیلے میں سٹینڈ رکھ کے اس کو پری ہیٹ کر لیتی ہوں پھر ہم اس کو مولڈ میں سیٹ کریں گے بڑے سا اس کا پتیلہ لیں گے جو آپ رفیوز کے لئے یوز کرتے ہوں اس کے اندر ایک ہم سٹینڈ رکھیں گے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی سی بھی پلیٹ ٹھک سکتے ہیں سٹینڈ کی اس کو ہم میڈیم ہیٹ پر ڈکھ کے پانچ منٹ کے لئے پری ہیٹ کر لیں گے سب سے پہلے مولڈ میں ہم ایک چمچ چوکلیٹ والا بیٹر ایڈ کریں گے ایک چمچ دوسرا بیٹر ایڈ کریں گے پھر ہم ایک چمچ چوکلیٹ والا کریں گے اس طرح سے ہم پیٹرن بناتے جائیں گے پیٹرن بناتے جائیں گے پیٹرن بناتے جائیں گے پیٹرن بناتے جائیں گے یہ دیکھنے بھی بہت پیارا لگتا ہے اور اس طرح سے یہ خود ہی سیٹ ہوتا جائیں گے ایسے بہت خوبصورت سا پیٹرن بناتا جائے گا یہ دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور بنانے کا بھی اس کو مطلب آتا ہے اس طرح سے میں نے سارا بیٹر ٹرانسفر کر دیا کیک ٹین میں اب ٹوتپک کی مدد سے اس میں ڈیزائن بناوں گی ایک لائن باہر کتب ڈراؤ کریں گے اور ایک اندر کی طرف اور ہر بار ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا پیٹرن خراب نہ ہو جائے اب ہم کیک ٹین کو فوراں سے پری ہیٹ ہیٹ پتیڈے میں رکھ دیں گے اس کو کور کر لیں گے اور اس کو ہم بیک کر لیں گے 30-35 منٹ تک 20 منٹ کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں گے ٹوتپک کی مدد سے اگر میں نے اس کو ایسے چیک کیا لیکن ابھی یہ بیک نہیں ہوا اب اس کو میں کور کر کے مزید 10 سے 15 منٹ کے لئے بیک کر لوں گی یہ آپ کی کیک ٹین پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا موٹا ہے اب میں اس کو اگینڈ چیک کر لوں گی اس کو سینٹر سے ٹوتپک ڈال کے چیک کرنا ہے جو ٹوتپک ساف ہے کیک ہمارا بیک ہو چکا ہوئے اب اسے بتیلے سے نکال دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ہمیشہ اس کو اوپر سے کور کر کے ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھنا ہے تاکہ اس کی اپر لیئر ہارڈ نہ اور یہ سوفٹ اور موئسٹ رہے ہیں کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہوئے اب میں کیک ٹین ریموف کر دوں گی اور اس کا بٹر پیپر بھی ریموف کر دوں گی کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہوئے کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہوئے بیک ہو چکا ہوئے اب میں نے اس کو ڈی مولڈ بھی کر لیا اس کا بٹر پیپر بھی اتار لیا ہے کتنا بہت اچھا اور بہت مزیدار بنایا ہے اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو تینکس